الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلی اللہ تعالی علی محمد صبر و شکر کا انعام ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ زہد و تقوی کے پیکر صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی مزارات اولیاء پر حاضر ہو جاتے صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کے مزار کا رکھ کیا تین ماہ تک در بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں آخر کار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھڑ درہ لباس پہنا اسا اور وضو کا برطن تھاما اور خراسہ کی جانب رختے سفر باندھ لیا راستے میں گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک متقبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بھولا تم کون ہو عالم صاحب نے سخت لبو لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہائیت نرمی سے جواب دیا مسافر ہوں رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں وہ سب کہہ کہے لگا کر ہس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا آپ نے بلکل درست کہا بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے کھانے کے وقت ان کے آگے پھپونڈی لگی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن گزائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آوازیں کسنے لگے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزیں کھائے اور چھلکیں ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے ان نازبہ حرکات پر صبر کا عظیم و شان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کی یا اللہ عز و جل اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا پھر اپنے دل کی جانے متوجہ ہوئے جو تانو تشنی اور نازبہ حرکتوں کے باوجود پور سکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا اس سکون اور مسررت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ عذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیان گزر جانے کے باوجود آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے حضرت سیدنا داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے اسی فیض کی جانب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے یوں اشارہ فرمایا گنجبکش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما یعنی آپ رحمت اللہ تعالی خزانے لٹانے والے عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ عز و جل کے نور کے مظہر ہیں آپ رحمت اللہ تعالی ناقصوں کے لئے پیرے کامل اور کاملوں کے رہنما ہیں موسیقی موسیقی